اچھا جی اب صرف غور سا سننا کانگروینٹسی سیمیلائیٹی نہ سننے والی زیادہ ہے لکھنے والا کام نہیں ہے تمہوں کا کوئی ہے اگزاکٹلی سیم ہونے چاہیے دو چیزیں میٹے اگزاکٹلی سیم کب ہوتی ہیں دو چیزیں اگزاکٹلی سیم کب ہوتی ہیں جب ان کے all angles and all sides are same یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے total congruence similarity صرف فوکس سے سنتے جانا تو congruence triangles کم کو بولتے ہیں جو کیا ہوتی ہیں اگزاکٹلی سیم ہوتی ہیں جو اگزاکٹلی سیم ٹرائنگلز ہوتی ہیں بیٹے ان کی ساری سائیڈیں ہیں اور سارے angles کیا ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا congruence کا chapter کہتے ہیں کہ what are the minimum conditions that we need to know جس کے بعد ہم کہیں بچہ بس یہ تین باتیں ہو جائیں تو وہ ان کی باقی سائیڈز اور angles خود ہی سیم ہو جائیں گے کہ سارا کچھ تانہ چیک کرنا پڑے تو minimum conditions تو number one پہلی minimum condition ہے جی ہمارے پاس side 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 یہ property کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹرائنگلز کے تینوں سائیڈز equal proof کر دو تو ان کے angles خود equal proof ہو جاتے ہیں if we can prove three sides of two triangles equal the angles become equal are automatically equal and those triangles are congruent آپ کو angles کو proof کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی ٹھیک ہے سو پہلی چیز اگر آپ کی سی بھی ٹرائنگل کی تینوں سائیڈز کو equal proof کر دو تو angles proof کرنے کی ضرورت نہیں پڑھا کرے گی آپ کے پاس کیا ہو کرے گا آپ کی وہ دونوں ٹرائنگلز خود بخود congruent proof ہو جائے کے number two side angle side property let's suppose آپ تینوں sides نہیں equal proof کر سکرے ہو آپ تینوں sides نہیں equal proof کر سکرے ہو تو آپ 3 sides نہ proof کرو equal سکر کو کوئی سی دو سائیڈ سائیڈ پروف کر لو اور ان کے درمیان والا اینگل ایکوال پروف کر لو سو if we can can prove two sides and انکلوڈیڈ اینگل ان دونو سائٹس کی بیچ والا جو اینگل ہے ایکول فور دو ٹرائنگل انکلوڈیڈ اینگل انکلوڈیڈ اینگل ایسے پوچید نچانے ہیں انکلوڈیڈیڈ اینگل آمد انکلوڈیڈ اینگلوڈیڈ اگر آپ کسی بھی دو triangles میں کوئی سے دو angles اور ایک corresponding side so if we can prove any two angles and one corresponding side equal those triangles become congruent اچھا آپ ذرا گوھر سے سننا ان کو یاد رکھنے کی نا ایک sense ہے proper دیکھو بیٹے آپ سب سے پہلی کوشش تو یہ کرتے ہو تینوں side equal proof کر دو let's suppose آپ سے تین side equal نہیں proof ہو رہی تھیں تو آپ کہتے ہو کہ چلو دو side equal proof کر دو اور ایک angle لے لینا لیکن وہ angle کون سا ہونا چاہیے وہ ان sides کے بیچ میں sandwich ہوا ہونا چاہیے this angle must be between these two sides ٹھیک ہے this angle must be between these two sides اور اب آپ کہتے ہو کہ let's suppose آپ سے دو side میں نہیں equal proof ہو رہی تو بھائی آپ ایک side proof کر لینا باقی کے دو angles proof کر لینا لیکن اس طفح کیونکہ side ایک ہے تو side کے اوپر بیٹے پابندی ہے کہ side کون سی ہونی چاہیے corresponding side ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا تو پہلا کیا جی three sides equal ہونی چاہیے یہاں پھر two sides and including angle equal ہونی چاہیے یہاں پھر any two angles and one corresponding side equal ہونی چاہیے any two angles and one corresponding side equal ہونی چاہیے یہاں تک سب کو clear ہو گیا اب یہ تو clear تب تک نہیں ہوتا جب تک examples نہ ہو پہلے میں چوتھی لکھ دیتا ہوں جو چوتھی condition ہے usually ہم اس کے بغیر کام کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کو پھر بھی use کرنے کی کوشش کریں گے fourth ہے جی rhs rhs so اگر کسی دو triangles میں آپ right angle proof کر لو hypotenuse کو equal proof کر دو اور کسی ایک side کو equal proof کر دو تو وہ خود بخود کیا ہو جاتی ہیں وہ congruent ہو جاتی ہیں this technique only works on right angle triangles ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ باتیں نا تب تک سمجھ نہیں آتی ہیں جب تک آپ examples نہیں لیکھتے ہیں تو اب ہم ان کی ایک ایک کر کے examples دیکھتے ہیں اور میں آپ کو proof لکھنا سکھاتا ہوں کہ آپ نے 3 ماہ کا proof لکھ کے کیسے آنا ہے وہاں پر ٹھیک ہے okay so for example آپ کے پاس یہ دو triangles ہیں جو ایک rectangle کے اندر بن رہی ہیں so آپ کے پاس انہوں نے اوپر marking scheme ہے a b c اور d ٹھیک ہے اور اب آپ نے یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ یہ دو triangles ہوئیں گے دوسرے کے congruent ہے ٹھیک ہے question کی requirement ہے show that triangle e b d is congruent to triangle dc c db یہ ہم نے show کرنا اب یہ proof ہوتا ہے جی کوئر 2 to 3 marks کا ہم نے 3 لائنوں میں یہ proof complete کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ question تھا اپروف لکھنا سیکھے گا اب میں اس کے اوپر تینوں sides اس کی equal proof کروں اچھا آپ proof کیا کر سکتے ہیں آپ صرف دو چیزوں کو تب equal کہ سکتے ہیں اگر آپ کوئی property بتاؤ اگر میں proof لکھنا شروع کرتا ہوں بچو سب کو نظر آ رہا ہے یہ a d side جو ہے یہ b c side کے equal ہے نظر تو آ رہا ہے لیکن reason کیا ہے کیا آپ کے پاس کوئی reason ہے solid اس بات کو لکھنے کی نہیں parallel ہونا کوئی reason نہیں ہوتی equal ہونے کی rectangle کی opposite side ہونا reason ہے تو آپ صرف بیٹے اس چیز کو equal لکھ کے آ سکتے ہیں جس کی آپ کو reason پتہ ہو جی تو number one ہم پہلی condition لکھتے ہیں پہلی بات لکھتے ہیں اور ہم کیا proof کر رہے ہیں side proof کر رہے ہیں تو پیچھے box میں side لکھتے یں جی اب آپ نے کہا جی کہ a d is equals to b c ہا question میں rectangle بتایا ہوگا opposite sides of a rectangle opposite sides of arachnick can we say a b or d c b equal ہیں same reason تین لائنوں میں proof ختم ہو جدہ چار لائنوں میں same reason as the opposite sides seasons Uranus اگر اگر کسی rectangle کی دو sides equal ہوں تو کیا اس کی تیسری side خود equal ہو سکتی اگر کسی ٹرائنگل کی دو سائٹز ایکول ہوں تو اس کی تیسری سائٹ خود ہی ایکول نہیں ہو سکتی ہے یاد رکھئے گا خود سے ازیوم نہیں کرنا اگر کسی ٹرائنگل کی دو سائٹز ایکول ہوں تو تیسری ایکول نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب سنیں تو آپ نے تیسری سائٹ کو خود سے ایکول پروف کرنا تھا تیسری سائٹ تھی کونسی بیٹے آپ کے پاس نوٹس کریں جو ڈی بی سائیڈ ہے یہ تو دونوں ٹرائنگلز کے اندر کامن ہے تو آپ کہیں گے ڈی بی is کامن ان بوت ٹرائنگلز اب آپ نے تین چیزیں پروف پہلنے ہی ایکوئل اور تینوں سائٹس تھی تو آپ نے کہا ہنس بائی سائٹ 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 پروپرٹی یہ چار لائن کا پروف آپ نے لکھ جانا ہوتا ہے ٹرائنگل اے بی دی is کانگروینٹ ٹو ٹرائنگل سی ڈی بی ہاں ڈی بی ڈی بی بھی لکھتے ہوگے تو آگے لکھنا پڑھے گا کہ کامن ہے سائٹ کامن ٹھیک ہے ڈی بی ڈی بی لکھ سکتے ہیں اچھا اب ایک اور دیکھتے ہیں پروف جی بچھو اب یہ دو سرکلز ہیں ٹھیک ہے الگ ڈی بی ڈی بی to OC radius of smaller circle can I say OB and OA are also equal radius of big circle a 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 دی سی اچھے یہ ایک question دیکھئے گا یہ لیٹل ہی آیا ہے these two quad literals are congruent congruent کا کیا مطلب ہوگا congruent کا مطلب ہوتا ہے exact same congruent کا کیا مطلب ہوتا ہے exact same اب بچے نہیں دیکھنا تھا کہ یہ ایک longer length ہے 90 کے ساتھ ایک یہ shorter length ہے 90 کے ساتھ ادھر والے 90 کے ساتھ بھی ایک یہ long shorter length ہے اور یہ دوسری length longer تھی یہاں سے آپ کو x اور y تو فوراں بتا چل جانے تھے کچھ دیکھنے کی زوجت تو نہیں پڑھنی تھی یہاں پہ x اور y فوراں بتا چل جانے تھے x کی value کیا لکھ کیا آنی تھی آپ نے x was equal to 45 and y was equal to 20 کیونکہ اگر یہ دونوں congruent ہیں دونوں بالکل same quad literals ہیں صرف turn کیا ہوا ہے تو جو 90 والے angle ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سائٹ جا رہی ہے ایک بڑی سائٹ جا رہی ہے جو چھوٹی سائٹ ہے بیٹے وہ 20 یہ تھی جو bigger سائٹ ہے بیٹا جی وہ تھی 45 کی تو وہ دونوں triangles کے اوپر آپ نے سیم کر لیے تو اب میں نے یہاں پہ لکھ دیا and this y is 20 all right 45 کی لیند یہ دوسرے گوھر سے دیکھیں 45 اور 90 جو 45 والے لیندھ جہاں ختم ہوتی ہے وہ angle ہے 78 45 والے لیندھ جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کو mark کر لیں گے 78 45 والے لیندھ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ والی 90 سے جو لیندھ 45 کی طرف کو نکلی ہو جہاں پہ ختم ہوئی وہ angle تھا 78 آپ نے 78 ادھر جا کے دوسری ڈیارگرام کے اوپر mark کر لیا ان سب کو پلاس کریں angles کو تو answer 360 آنا چاہیے یہاں سے آپ کے پاس z کی value آجائے گی جی پہلی چیز تو آپ radius لکھیں گے OA دوسری چیز آپ ایک angle آپ کو پتہ چل رہے ہیں radius اور tangent میں 90 ہوتا ہے دوسری چیز آپ لکھیں گے A TAO QBO 90 دگری میرے بیوین radius and tangent پروپٹی کا نام لکھانا میٹے زیادہ بہتر ہوتا ہے اچھا اب کیا کریں کوئی اور سائیڈ equal پتہ ہے کوئی اور سائیڈ کا پتہ ہے کہ equal ہے ویسے تو پتہ ہے ساری equal ہیں کیونکہ congruency کا سوال ہے جی vertically opposite angle نظر آ رہے ہیں سب کو ایک اور اب اس کی بھی سائیڈ لکھ دیں گے angle لکھ دیں گے اس کا بھی aop is equal to b o q vertically opposite جی میٹے کوئی ایسی پروپٹی ہے کہ یہ لیندھ اور اس لیندھ کی ایکوال ہوگا ابھی پڑی ہے کوئی اس طرح ہی پروپٹی جو پروپٹی نہیں پڑی وہ دیکھنے میں سیم لگ رہی ہیں لیکن وہ ہم لکھ نہیں سکتے وہ ہمیں پتہ بھی ہے وہ سیم ہیں کیونکہ یہ congruent triangles ہیں show کرنا ہے congruent ہیں but do you have a property to support it you can only write those lines اور angles equal جن کے لیے آپ کو equal ہونے کی کوئی property یاد کروائی گئی ہو آج تک کبھی کسی نے property یاد کروائی ہے کہ دو تینجنس ایکوال ہوتی ہیں وہ ایک پوائنٹ سے دو تینجنس بننے تو وہ equal ہوتی ہیں ہنس بائی ہو اے پی این او بی پی یہ جو بھی اچھا یہ دیکھو name خود نہیں سوچنے پڑھتے ہیں triangles کے یہ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں بیچھے یہ نام لکھتے نہیں ہوتے ہیں ابھی کوئی بچہ پوشت ہے نا کہ name ہم کیا لکھیں تو آپ نام اپنی مرضی سے نہ لکھو نام کے انہوں نے جو دیئے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہو triangle p a o p a o is congruent to triangle p a o to موسیقی